اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ جب یہ شیر میں نے پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سسالہ تعد بیریاء کہ کچھ وقت اور کچھ عرصے کی صحبت یعنی اولیاء اللہ کی یہ جو ہے وہ سو سالہ ایسی عبادت جو بیریاء ہو یعنی مخلص عبادت اس سے بھی بہتر ہے تو مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اشکال پیدا ہوا کہ شاید شاعر نے اس میں مبالغہ کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک سو سال کی عبادت ہو اور وہ بیریاء ہو اخلاص والی عبادت ہو اس کا عجر و ثواب اور اس کا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوگا سبحان اللہ اور کسی اللہ والی کی صحبت میں چندلہ میں بیٹھ گئے کچھ وقت گزار لیا اب ٹھیک ہے وہ بہت بہت قیمتی چیز ہے لیکن اب اتنی بھی نہیں ہے کہ سو سال کی عبادت سے افضل ہو جائے تو شاعر نے آخر یہ بات کیسے کہہ دی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالہ تعاد بے ریا تو یہ اشخال پیدا ہو تو میں غیر اپنے پیر و مرشد کیونکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پیر و مرشد تھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حضورت کے حضرت یہ ایک شیر کے مارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ شیر میں نے دیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیر نے اس میں مبالغہ کیا ہے فرمایا کہ بتاؤ کون سا شیر تو میں نے یہ شیر پڑھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالہ تعاد بے ریا یعنی یہ شیر پڑھا فرمایا کہ اس میں کیا اشخال ہے کہ اشخال یہ ہے کہ سو سال کی عبادت بے ریا عبادت اخلاص والی عبادت اس سے بھی بہتر ہو گئی ہے کسی اللہ والے کے پاس چند لمحے کی صحبت یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ٹھیک ہے اللہ والے کی صحبت انسان چند لمحے یا کچھ وقت گزار لے اس کے پاس تو بڑی اچھی بات ہے فضیلت کی بات ہے لیکن ایسی عبادت جو سو سال کی عبادت اور اخلاص کے ساتھ ہو تو اخلاص کا تو ایک سجدہ بھی اگر کر لیا جائے تو نجات کے لئے کافی ہوتا ہے اور یہاں تو سو سال کی عبادت ہے کتنے ہزاروں لاکھوں سجدے کی اخلاص والے تو یہ کیسے ممکن ہے اس پر فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کہو تو اس شعر کو میں پڑھوں کہ ہاں ہاں آپ بلکل آپ پڑھیں اب حضرت نے یہ شعر پڑھا فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یہ تو وہی جملہ سیم اس کے پاس فرمایا کہ بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا کہ لاکھوں سال کی عبادت جو بیریا اس سے بھی افضل ہے وہاں تو سو سال تھا یہاں تو لاکھ سال بنا دیا تو فرمایا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شعر نے جب وہ کمی رکھی ہے شعر کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ نہیں بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا تو لاکھ سال کی عبادت جو بیریا اس سے افضل یہ کہنا چاہیے تھا اس پر مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں اور حرام میں کہ حضرت اچھا اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اصل میں صحبت میں کیا تاثیر ہے وہ تاثیر کی وجہ سے صحبت کو افضل کیا ہے دیکھو عبادت جو ہے وہاں سو سال کی عبادت کیا ہے نا اور ابلیس نے کتنے سو سال عبادت کی تھی ایک روایت میں آتا ہے چھے لاکھ سال عبادت کی تھی چھے لاکھ سال عبادت کی دیکھو اس کی عبادت اس کو گمرہی سے نہیں بچا سکی گمرہ ہو گیا اب چھے لاکھ سال کی عبادت اور گمرہ ہو گیا عبادت کیا نا کیا رفع ہوا اور آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور صحبت جنتوں میں اتنے چھے لاکھ سال تو نہیں رہے ایک عرصہ ایک زمانے تک رہے اور ایک لغزش بھی ہو گئی ان سے اور زمین پر آ گرے لیکن وہ کچھ لمحوں کی جو قربت اور صحبت اللہ کی نصیب تھی اس کی وجہ سے دوبارہ اس مقام پر پہنچ گئے کیونکہ صحبت ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتی ہے انسان میں کہ انسان کو اپنی انسانی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ حقیقت زندگی اس پر کھل جاتی ہے سبحان اللہ لہذا کہتا اللہ والی کی صحبت میں انسان جب آتا رہتا ہے تو وہ جو حقیقت زندگی کھلتی ہے نا وہ عبادت سے نہیں کھلتی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق ہے سعیدے دے رہا ہے لیکن حقیقت زندگی کا جو ایک راز ہے وہ صحبت سے کھلتا ہے وہ کسی اللہ والی کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے اب کھلتا ہے ٹھیک ہے نا تو اور وہ جاہر ہے کہ اس وجہ سے صحبت کی بڑھ گئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ والی کی صحبت میں رہنے والا شخص وہ فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا اس لئے صحبت بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں اہلِ ذکر جمع ہوتے ہیں اور وہ ملائکہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری گفتگو کرتے ہیں تو آخر میں ایک شخص جو بیٹھا ہے جو ان ذاکرین کے بالکل جوتیوں میں بیٹھا ہے اور وہ ذکر کرنے نہیں آیا بلکہ وہ ذکر کرنے والوں میں سے کسی نے کوئی کام ہے اس کو اس لئے وہ انتظار کر رہا ہے بیٹھا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کرتے ہیں تو وہ جو انتظار کر رہا ہے جو ان کے صحبت میں بیٹھا ہے صرف حال ہے کہ ان میں سے نہیں ہے وہ اتنی سے صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنجاد کر رہا ہے فرمائے کہ یہ ذاکرین وہ ہیں ان کے صحبت میں بیٹھنے والا بھی آج محروم نہیں ہوگا اس کی بھی بخشش کر دو تو صحبت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ صحبت کے ذریعے سے فرمائے کہ نجات یقینی ہو جاتی ہے ایمان پر موت آتی ہے فرمائے کہ یہ بہت بڑی زمانت ہے کہ انسان کی کوئی زندگی کے عامال جو ہے نا عامال اس کا اعتبار نہیں ہے خاتمے کا اعتبار ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے حضرت حانویرم تلے لکھتا نا کہ حال کا اعتبار نہیں اور معال کی خبر نہیں ٹھیک ہے نا تو مرنے کے وقت کیا ہوگا ایمان پر مرے گا یا نہیں تو اب ابلیس نے کتنی عبادتیں کی ہیں لیکن ایمان پر نہیں مر سکا زیارہ کوئی ابلیس یا وہ شیطنت پر مرے گا اور آدم علیہ السلام کو جو کچھ وقت گزرا وہاں جنتوں کے اندر ملائک کے صحبتوں میں اس نے یہ تاثیر دکھائی کہ توبہ کے آنسو اور ندامت کے آنسو بہانے کا سلیقہ سیکھ گئے وہاں سے ان آنسو نے ان کو کہاں سے کہاں پھجا دی ابو الانبیاء بنا دی اس لئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ والے کی صحبت انسان آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو ایک زندگی کا راز کبھی ایسا کھل جاتا ہے اس کے اوپر اس کے زندگی سمیمی آ جاتی ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی سمانے کے لئے کافی ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ صحبت یہ ہے اور یہ اللہ کی یہ بہت قیمتی ہوتی ہے یہ آتا کہ یہ صحبتیں کل روز قیامت میں حوالہ بن جاتی ہیں جب شفاعت عامہ کا حکم ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ شفاعت عامہ کا اعلان اللہ کر دیں گے کہ کوئی کسی بھی شفاعت کر لے اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے حوالے کام آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ جب جو اہل جہنم کو لے کے جا رہے ہوں گے اور اردگرد اہل جہنم کھڑے ہوں گے اور شفاعت عامہ کا حکم ہوگا تو وہ جہنم والے جارے تو جو دائیں میں لوگ کھڑے ہیں ان میں سے لوگوں کو پہچان کے آوازیں دیں کہ بھائی مجھے پہچانا یار میں نے فلا ٹائم آپ کو وضو کروایا تھا تو دیکھیں ہاں یہ تو وہی ہے تو فورا کہا یا اللہ یہ تو وہ ہے جس نے مجھے فلا وقت نماز کا وضو کروایا تھا اللہ میں فرمائے گے ہاتھ پکڑ کے اس کو نکال لے وہ ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ لے گا جنت کے لئے کوئی حوالہ دے گا کہ فلا وقت میں آپ کو میں نے سلام بھیجا تھا آپ نے جواب دیا تھا تو فرمائے ہی شفاعت عامہ ظاہر کہ یہ وہ ملاقاتیں اور صحبتیں یہ وہاں نجات کا ذریعہ اور شفاعت عامہ کا باعث بنیں گے اس لئے صحبت جو ہے اس لئے ہمارے پورے دین کی بنیاد صحبت پر ہے چلانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ صحبت کے عنوان سے معروف ہیں ان کو صحبت کی نسبت سے صحابی کہتے ہیں حالانکہ وہ مولانا بھی ہیں مفتی بھی ہیں عبدال اور قطب اور غوث بھی ہیں لیکن کوئی نہیں کہتا مولانا ابوبکر صدیق مفتی عمر فاروق کوئی نہیں کہتا یا علامہ عثمان غنی نہیں کہتا ہے صحابی غنی عثمان غنی کون ہے صحابی رسول ہے تیسرے خلیفہ ہیں یہ فلاں کون ہے یہ صحابی رسول ہے تو صحابی کا یعنی صحبت کا حوالہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہے یہ ایک ایسا بڑا حوالہ ہے کہ سارے بڑے بڑے مقامات ان کے سامنے ہیچ ہو جاتے اس نے صحبت وہ صحیح فرمایا کہ لکھ سالہ تات بیریا کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از لکھ سالہ تات بیریا یہ بلکل صحیح کہ لکھ سالوں کی بات یہ چند لمحے کی صحبت افضل ہو جاتی ماشاءاللہ جزاگ اللہ خیر صحبت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کاش ہر مومن کے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ جائے کیونکہ حضرت بہت سارے لوگ وہ کو ایسا دیکھا گیا ہے جو اس صحبت سے دور رہ کے زندگی گزارتے ہیں اپنے عمال تو پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ صحبت کہتے ہیں صحبت عبت کوئی چیز نہیں ہے ہم ڈائرٹ اللہ سے رابطے میں رہتے ہیں یا لگاؤ رکھتے ہیں وہ مارا سنے گا حضرت ان کے لیے پھر وہ محروم ہیں اس چیز سے محروم اصل میں بچارے وہ مظلوم ہیں مظلوم ہیں بچارے مظلوم اس لیے ہیں کہ ان کو اس کا میں تو قرآن کا بھی پتا نہیں ہے قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کیا یا ایواللہزین آمن اتقاللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اب اس حیاتے میں اللہ نے ایمان والا بھی مانا کہ وہ ایمان والے ہیں اتقاللہ کہہ کہ تقوی والا بھی مانا تقوی بین کو حاصل ہو چکا ہے جبکہ تقوی آخری محراج ہے کہ انہ للمتقین مفاضا کہ تقوی والوں ہی کے لیے کامیابیاں ہیں تو ختم ہوگی بات لیکن اللہ نے یہاں پر روکا نہیں کیا فرمای یا ایواللہزین آمن اتقاللہ وکونو ما صادقین سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ سچوں کی صوبتوں میں رہو ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے بات پوری ہوگی نہیں لیکن آگے مزید کو کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور سچوں سے مراد یہ اللہ والے ہیں اور یہ صادقین قیامت تک رہنے ہیں کیونکہ اگر صادقین نہ ہو اور اللہ تبارک وطہ حکم دے دے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں آج وہ اللہ والے نہیں رہے جنید بغدادی شبلی وہ لوگ گزر گئے آج اللہ والے ہیں سب فراد ہے پھر آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے تو سچے لوگوں کی صحبت کا حکم دیا ہے اس کا مطلب کہ سچے قیامت تک رہیں گے اب اس سچی آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے پہچان کے لیے سچی آنکھ چاہیے آپ اس کو پہچان جائے کون ہے کیونکہ اگر ایسا ہو کہ سچے یعنی اللہ والے ہونا اور اللہ حکم دے ان کی صحبتوں میں رو تو یہ حکم تو یہ تکلیف مالا یتاک ہے تکلیف مالا یتاک کہ اللہ ایک ایسی چیز کو حکم دے رہا ہے کہ ہماری طاقت بھی اس کو ہم کر سکیں کیونکہ اللہ والے دنیا میں ہی نہیں یہ تکلیف مالا یتاک اور اللہ تبارک وطالعہ ظالم نہیں ہے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ تبارک وطالعہ اپنے اس کی وسط اور طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ اے ایمان والتقوی اختیار کرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ جوڑ جاؤ اور معیت کا مطلب کیا ہے ملالی خاری رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معیت کا مطلب یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے ہممثل ہو جائے معیت کا مطلب اس کی ہممثل ہو جائے ان کی عدائیں اس کی سوچ اس کی خیالات اس کی ایک ایک عداء فضاء بلکل شیخ جیسی ہو جائے لوگ اس کو دیکھیں تو ان کا شیخ یاد آ جائے کہ دیکھو اس کی انداز یہ ہمارے پر شیخ جیسا ہے معیت کا مطلب کیونکہ معیت بلکل ایسا یک جان تو اس کی مثل ہو جائے تو اس منزل پہ تو پہنچتا ہوا کون ہے وہ تو کچھ نہ میں کی تقریر سن لی بیٹھ گیا چلے گا گھر اپنے لیکن وہ یہاں تا فرماد ان کی خیالات تک آپ کے خیالات پر حاوی ہو جائیں پیر و مرشد و نیک لوگوں کی ادائیں فضائیں آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں اور اس کا اثر آپ کی صرف زندگی میں نظر آئے لگے تبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمہین کی شان یہ تھی کسی صحابی رسول کو دیکھ کے لوگ کہتے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جلگ رہا ہے یعنی ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ جو ہیں وہ کیا ہیں وہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلی روشن رنگ ہیں وہ کرنے آپ کے رنگ کی پھیلی ہوئی ہیں کوئی ابو بکر صدیق کی شکل میں نظر آتی ہے کوئی عمر فاروق کی نظر شکل میں نظر آتی ہے کوئی عثمان غلی و علی مرتضی تو گویا کہ ہر رنگ آپ کی زندگی کے مختلی رنگ ہیں جو صحابہ کی شکل میں پھیل گئے تو اسی لئے فرمایا کون اما صادق مید کا مطلب یہ ہے اس کی ہم مثل ہو جائے تو یہ ہے مید حق اور اتنا حق ادا تو کوئی کوئی کرتا قسمت والا ورنہ جو یہ آپ کو پتا ہے کہ ورنہ بس آج کل مرید بھی ڈیلے رہ لیں ہیں بس وہ پانچ دیں کہ نماز پڑھ دی کافی ہے جی یہ حضرت صاحب زیادہ مجاہدیں نہیں ہوتے بس جلدی سے بچڑھا دیں آپ سیڈی پہ کہتا ہے نظر ڈالیں نظر ڈالیں اور پہنچ جائے پھر نظر ڈال بھی دیں گے لیکن اس نظر کو برداشت کرنے کی استعداد آپ میں ہے یا نہیں خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ وآقہ آپ کو پتا ہے جب بٹیارے پہ نظر ڈالی وہ باقی بلہ بن گئے تین دن کے بعد فوت ہو گئے کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکے وہ برداشت نہیں کر سکے تو معلوم ہے کہ وہ جو چیز ہے اندر کی ایمان نے لکھا حضرت شیخ نے شیخ اللہ دیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی میرے دادا پیر وہ دیس سروں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد مولانا خلیلہ مسارنپوری حرامت اللہ علیہ فرمایا کہ وہ صبح فجر کے بعد تھنڈا یخ جو ہے وہ گنے کا جوس پیتے تھے کبھی سردی کا موسانوی گرمی تھنڈا یخ وہ رکھ دیکھتے رات کو کھلی جاگا اب صبح کو حضرت وہ گنے کا تھنڈا یخ جوز پیتے جبکہ ایک آم آدمی نہ پی پائے وہ پیتے تھے تو ایک دن کہتا ہے حضرت کو کوئی خادم تھا کیا نام تھا شرف تھا یہ عبداللہ تھا خادم تھا اس سے سوچا کہ یار یہ حضرت بڑے مزے لے کے پیتے ہیں ہم بھی تو چکھیں یار یہ رات بھر پڑا رہتا ہے صبح کو کیسا لذیذ ہوتا ہے کہ تو اس میں سے انہوں نے تھوڑا سا بچا لیا اور ان صاحب نے پی لیا وہ اتنا تھنڈا یخ تھا ان کو نمونیاں ہو گیا فقط تین چار دن کے بعد نمونیاں میں فوت ہو گیا اب حضرت کو پتا چلا ہے میاں اس کو نمونیاں کیوں ہو گیا بیمار کیوں ہو گیا تو کسی نے کہا حضرت وہ اصل میں وہ آپ کے جو یخ تھنڈا جوس ہوتا ہے تو انہوں نے بھی تھوڑا سا گلاس میں نکال کے انہوں میں پی لیا تھا کہ یار میں بھی تھنڈا پی کے دیکھو کیسا لگتا تو حضرت مسکرائے فرمایا کہ میاں اس میں کیا پتا اندر تو عشق الہی کی آگ لگی بھی ہے جس آگ کو تھنڈا کرنے کے لئے پیتے ہیں ہم تو اس آگ کو بھجانے کے لئے پیتے ہیں اس ظالم نے تھنڈے تھنڈے سینے کے اندر تھنڈا جوس ڈالیا نمونہ ہی ہونا اب دیکھو اللہ والوں تب ہی لکھا ہے بزرگوں نے کہ اللہ والوں کی جو ہے وہ افعال کی نقل نہ کرو اقوال کی تابداری کرو افعال جو ہے وہ ان کی اپنی کسی مسئلت کے تحت ہوتے ہیں ہاں اقوال ہمارے لئے ہیں اللہ والی جو آپ کو کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہاں یہ ہم قابل اتباع ہیں لیکن وہ فیل جو کر رہے ہیں وہ اجازت کے بارے نہ کرو کہ حضرت آپ نے یوں کیا میں بھی کرلوں وہ کہاں بیٹا تم بھی کرلوں لیکن اگر وہ کہاں کہ نہیں یہ میری اپنی ایک کیفیت ہے میرے اپنے ایک حال ہے اس کے طرح میں نے کیا تمہیں اجازت نہیں تمہیں وہ استعداد نہیں ہے تو بات وہی ہے تو آج بھی نظر ڈالنے کو تو تیار ہیں اللہ والے لیکن نظر ڈالیں آگے استعداد بھی تو ہو جب نہیں ہوگی تین دن بعد وہ پتہ چلا کہ وہ نظر سے غائب ہیں اس لئے جو رہا تو ایسا نہ مانگیں سننا طریقہ وہی ہے کہ تدریجن سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کریں سٹیپ بائی سٹیپ استعداد پہتا ہے جیسے بچے کو اللہ تمہارک و تعالی پالتے ہیں پہلے دودھ سے میدہ مضبوط کرتے ہیں پھر روٹی کا لقمہ آتا ہے پھر کور میں بریانیوں کے قابل ہو جاتا ہے جیسے منزل پہ پہنچتا ہے اب پہلے دن سے جناب آپ اس کو روٹیاں کھلانے شروع کر دیں میدہ خراب ہو جائے گا تو سننا طریقہ یہی ہے اور سلسلے چشتیاں سابریہ میں تو یہ سننا طریقے پر تدریج کی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ استعداد پیدا کرتے جاتے ہیں اور اگلے منزلیں اس کو دیتے جاتے ہیں اور وہ منزل پہ پہنچتا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیلی